پر یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہی اگر انڈیان ٹیم موقع جیدی پاکستانیوں کو تو میرے کہہ ساید کراچی جو ہے وہ آدھے کا آدھا باندھ ہو جاتا پاکستان میں بے تہاشا فین ہے اچھا پرسنلی طور پہ ہمیں بہت اچھا لگا کہ بھائی بابر آزم کا ادھر جیسے ویلکم کیا گیا بابر بابر ہو رہی تھی اگر ویراد گولی پاکستان میں آتے تو بھائی ویراد گولی کے جو نارے لگنے تھے وہ ہمیں بتا ہے یا ہماری پاکستانی پبلی کو بتا ہے سب سے آگے تو ہم دو نہیں گھڑے ہوتے وہاں پہ مزے کی بات نے دیکھی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یوٹیوبر ہیں نادر صاحب اور نادر ہو گیا نادر علی جس کا پی فور پکاؤ یوٹیوب چینل ہے اور اس کے بعد ڈکی ہے اور تیسے نمبر پہ وہ یوٹیوبر ہے جس کا ایک میمز بہت زیادہ وائرل ہوا تھا زندگی بدل کے جس بات بدل کے ہاں اس میں میں ایک چھوٹا سا بتا تھا چلوں آپ کو کہ ان کے ویزے انہیں نہیں ملے یہ بہت زیادہ جو نیوز ہے سوشل میرے کو اوپر ٹرینڈ پہ چال رہی ہے اور اس کے پیچھے کی جو ریالٹی ہے نا بیسیکلی اس ٹوپک کے ویڈیو کے انڈ پہ ہم آپ لوگ کو یہی بتائیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ انہیں ویزے کیوں نہیں ملے اور اس کے پیچھے کی ریالٹی کیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں ضرور بنے رہے گا اور انڈ تک ضرور دیکھے گا ہیلو ٹو ایوریون مائن ایم اس محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اور ہمارا یوٹیوب چینل زبیر اتنی آج کی ٹوپک پہ ہمارے ساتھ عزاز بھائی بھی موجود ہیں تو عزاز بھائی کو پہلی ویلکم کر دیتے ہیں عزاز بھائی دوبارہ پھر برڈ گپ کے اوپر آج ٹوپک ہوگا ہمارا تو اس کے اوپر آپ کو ویلکم کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلی بات ہمیں یہ کہ لاس ویڈیو کے اوپر جو ہماری پبلک نے ہمیں پیار دکھایا یا ہماری ویڈیوز کو ویوز آیاں دیکھا ہے جتنی محبت دیا ہے اس کے لئے میں ان سب کا تینکیو کہنا چاہوں گا اور اسی لئے آج ہم ایک نئے ٹوپک کے اوپر اپنے ریویوز لے کر آئے ہیں تو ورڈ گپ کا جیسے آپ کو بتا ہے کہ انڈیا میں ورڈ گپ ہونے جا رہا ہے اور اکتوبر اکتوبر کا مہینہ کل سے اکتوبر کی فرسٹ طریق اکتوبر کی ہوگی تو بھائی پاکستان میں بہت زیادہ شائقین ہے اس کو دیکھنے کے لئے اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی ٹیم کا بہت ہی اچھے طریقے سے استقبال کیا گیا ہے اور جو کہ قابل تریف ہے انڈیا اس چیز کو ڈیزرب کرتا ہے کہ محبت کے پیغام کو ڈیزرب کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو محبت کی چیزوں کو ڈیزرب کرتا ہے بھائی بلکل بلکل سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹوپک کے بارے میں میں بھی تھوڑا سا بریف لی ایکسپلین کر دوں کہ پہلی بات تو یہ کہ پاکستانی ٹیم کا جو ویلکم ہوئے ٹھیک ہے نو ڈاؤڈ بہت اچھا تھا ٹھیک ہے مطلب اس کی کوئی اگر کہتے ہیں کوئی لیمنٹ ہے تو کوئی لیمنٹ نہیں ہے بھائی دل کی کہہ رائیوں سے ان کو کہیں گے ویلکم انہوں نے جیسے کیا نا محبت کا دار بہت لیول کیا انہوں نے پر یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہی اگر انڈیا ٹیم موقع جاتی پاکستانیوں کو تو میرے کہہ سے شاید کراچی جو ہے وہ آدھے کا آدھا باند ہو جاتا اور پاکستانی عوام جتنا اس ٹائم انڈیا میں پاکستانیوں کا ویلکم کیا گیا ٹیم کا اس سے چار گناہ زیادہ انڈیا یہاں پہ کراچی میں پاکستانی پبلک کرتی اور بہت زیادہ اچھا ویلکم کیا جاتا اور اس کے علاوہ ویراد گولی کے پاکستان میں بے تہاشا فین ہے اچھا پرسنلی طور پہ ہمیں بہت اچھا لگا کہ بھائی بابر آزم کا ادھر جیسے ویلکم کیا گیا بابر بابر ہو رہی تھی اگر ویراد گولی پاکستان میں آتے تو بھائی ویراد گولی کے جو نارے لگنے تھے وہ ہمیں بتا ہے یا ہماری پاکستانی پبلی کو بتا ہے سب سے آگے تو ہم تو نہیں گھڑے ہوتے وہاں پہ مزے کی بات نے دیکھی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے یوٹیوبر ہیں نادر صاحب اور نادر ہو گیا نادر علی جس کا پی فر پکاؤ یوٹیوب چینل ہے اور اس کے بعد ڈکی ہے اور تیسے نمبر پہ وہ یوٹیوبر ہے جس کا ایک میم سے بہت زیادہ وائرل ہوا تھا زندگی بدل کے جس بات بدل کے بھائی ان کے ویزے ان کی موہ کی زبانی کے بین کر دیئے گئے تھے ہاں اس میں میں ایک چھوٹا سا بتا تھا چلوں آپ کو کہ ان کے ویزے انہیں نہیں ملے یہ بہت زیادہ جو نیوز ہے سوشل میڈے کا اوپر ٹرینڈ پہ چال رہی ہے اور اس کے پیچھے کی جو ریالٹی ہے نا بیسیکلی اس ٹوپک کے ویڈیو کے اینڈ پہ ہم آپ لوگ کو یہی بتائیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ انہیں ویزے کیوں نہیں ملے اور اس کے پیچھے کی ریالٹی کیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں ضرور بنے رہے گا اور اینڈ تک ضرور دیکھے گا تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے پاکستانی ٹیم کا جو ویلکم ہوا ہے تو بھائی نوڈ اوڈ بہت اچھا ویلکم ہوا ہے اس سے اچھا ویلکم اگر یہاں پہ کراچی میں آتے تو ہم لوگ بہت زیادہ اچھا ویلکم کر سکتے تھے ان کا ٹھیک ہے پر انڈیان ٹیم ہمیں محکا ہی نہیں دے رہی یار محکا تو تو ایک رفعہ بھائی یہاں پہ آنے گا باقی میں اگر انڈیان ٹیم کو اس چیز سے دیکھو نا انڈیان ٹیم نے انڈیان کی جو پبلک نے انڈیا کی آڈینس نے جس طرح پاکستانیوں کا ویلکم کیا ہے بھائی نوڈ اوڈ کے اس کے آگے کوئی چیز نہیں رہتی جس طرح ان کے جو ویلکم کرنے والے لوگ تو انہوں نے پٹکے پہنائے گئے گلوں میں بہت ساری ایسی اکٹیوٹی انہوں نے کی جس سے ماری پاکستانی ٹیم بہت زیادہ خوشی کا ظہار کر رہی تھی اور انڈیا کا جو خوشی کا ظہار کرنے والے جو ان کا لہجہ تھا جو بولنے کا طریقہ تھا بھائی اس کیا کہ کوئی چیز نہیں مائنے رکھتی بلکل اس میں میں ایک اور چیز ساتھ ایڈ کروں گی ایک طرح تو ویلکم کیا انہوں نے بہت اچھا ویلکم کیا میمز والے صرف پاکستانیوں کی ہاتھ تک رہنے تھے کیونکہ پاکستانی آپ کو بتا ہے کہ میمز کے بیسے سٹار ہیں میمز کے بات کریں تو بھائی نو ڈاؤٹ میمز میں پاکستانی ہیں پاکستانی ہیں پاکستانیوں کو چینل سے نہیں ہے انڈیا میں میمز کے اوپر تو بھائی یہ جو آج کل یہ تھنڈی میمز کر رہے ہیں میں بہت زیادہ پوسٹ دیکھ رہا تھا وہ جو بابر آزم اوپر دیکھ رہا ہے ہواں گاں سے چل رہی ہاں ہاں پاکستانیوں کو پاکستانی پبلی کو بھی نہیں اتنا پتا تھا کہ جس طرح ہمارا ویلکم ہونا تھا ہم تو یہی سمیتے رہے ہیں آج تک بھائی ہمارا پڑوسی ملک جو دشن ممالک ہے ہمارے سوشل میڈیا نے ہمیں دکھایا یہ ہی ہے ابھی وہ وقت ختم ہو گیا ہے ابھی تو بھائی سوشل میڈیا یوزر بہت زیادہ کوالیفائیڈ ہیں ابھی تو وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ابھی وہ چیزیں نہیں چلیں گی جس سے آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی آپ کو ہم سیاست کے نظر چمکائیں گے ابھی سیاست والے کام کتم ہوگی بھائی بیسکلی ہم بات کریں کہ سیما کے اس پار اور سیما کو اس پار دونوں طرف سے ایلیمنٹس ایسے کے ہوتے ہیں جن میں یہ کیڑا پایا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں یہاں پہ بھی لوگ ایسے ہیں وہاں پہ بھی لوگ ایسے ہیں بھائی ہم اگر اس چیزوں سے اٹھ کے دیکھیں پرائیمیری لیول کو پر بات کریں تو بھائی وہاں پہ ہمارے لوگ جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ہی انڈیا کے لوگ ہیں ایک دوسرے کو پیار کرنے والے لوگ ہیں دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ سیما انہوں نے کہا کہ بس سیما آپ کی آگئی ہے تو آگئی ہے بس ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اور کوئی سیما پرداشت نہیں کر سکتے آپ کی جیسے سیما ہیں اچھا ایک مزید کی بات ہو رہا ہے آپ نے جیسے اس میں دیکھا ہے کہ ہمارے جو یوٹیوبر ہیں جو بڑے نایا مایا ناز یوٹیوبر ہیں وہ جسرا اسیا گپ میں گئے ہیں ہماری پاکستانی پبلک تو یہ کہہ رہی ہے اگر ان کو ورڈ گپ میں آپ نے بلا لیا تو اتر جا کے تو انہوں نے بھائی پھر ورڈ گپ کے پیڑا گھر کر دینا بگڑ گئے یار یہ نا میں صیح بات کروں کہ یہ ٹاکسک لوگ ہیں ان کی ٹاکسک باتیں ہیں اہم کانہ باتیں کرتے ہیں لوگ اگر پاکستان ہار گیا تو یہ چیزیں گلت اس چیز کو ٹرولنگ کر رہا ہوں آپ کے بات سے ایک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میچ ہار گیا امیچن کریں کہ ہار جاتا ہے میچ تو اس میں جو بابر آزم سامنے بیٹھا ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میچ ہم ہار گیا اس میں آپ کے یوٹیوبر شامل ہیں یہ باتیں وہ چل رہی ہیں جو آپ نے جیسے انیس سو بانوے کی بات کی ہے ویسی اس طرح ہی بانے باتیں چل رہی ہیں اب پی بھی وہی مائنڈ ہے کوئی اپ ڈیٹ مائنڈ نہیں ہو رہا یار کیونکہ اب بھی دنیا چاند پر پہنچ گئے جیسے ہمارا پڑوسی ملک انڈیا چاند پر پہنچ گئے اپنی سوچ کو بھی درہ چاند پر لے کے جائیں زمین سے بیٹھے چاند کا مشاہدہ رہا زمین سے بیٹھے چاند کو دیکھنا چاہے چھوڑ دیں اور اپنی سوچ کو چاند پر لے کے جائیں انڈیا بھی چلا گیا چاند پر بھائی مانسی کی باز میں آپ کو بتانے والا جو مارا کیمرہ بیٹھا ہوئے نا وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے بھی ویڈیو بنانی ہے میرا بھی انڈیا میں نام لیا جائے بھائی دومنٹ کر لیتے ہیں بھائی دومنٹ کر لیتے ہیں بھائی کرکٹ کے اوپر بات کر لیتے ہیں کیونکہ بھائی کرکٹ کے بہت یہاں شائکین ہے کرکٹ کو بہت اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں اچھا یار ازاز مجھے ایک بات بتا اگر انڈیا کی جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے وہ کیوں نہیں لاؤ گر رہی پاکستان کے پاکستان کی پبلی کو پاکستان کی یوٹیوبر کو سوچل میڈیا سٹار کو یار دیکھو ایک ورڈ گف ہونے والا ہے جس میں پوری ورڈ کے لوگ دیکھیں گے ہاں اس پہ میں اب بتاتا چلوں کہ بھائی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ان کا کوئی ویزا شیزا کینسل نہیں ہوگئے ان کو پر کوئی بینچ ہے نہیں لگا سب سے پہلی بات تو یہ کلیر کر لو جتنے بھی دیکھنے والے جتنے بھی سننے والے ہیں جتنے بھی فیس بک پر پوسٹ دیکھیں یا ایسے ایسے پیجیز جن کی کمیونٹی کے لاکھوم ہیں ان کی پیجیز کے اوپر سے یہ اس طرح کی ویلیشنز ہو رہی ہیں نیوز بھائی بھائی کے ملکوں میں اگر فورنرز ایسے کی فیک نیوز کرتے ہیں ان کو لاکھوم ڈالرز کا فین ہو جاتا ہے بے لگام ہماری سوچل میڈیا ہے بے لگام ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں ڈالرز کا پتہ نہیں ہوتا وہ اپنی طرف سے فیک نیوز کر دیتے ہیں بلکل اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ بھائی اگر دیکھنے میں سننے میں یہ آیا ہے کہ بھائی ہر یوڈیوبر نے یہی پوسٹ لگایا جیسے ابھی بات کی ہے کہ بھائی انہوں نے بین کر دی ہیں جبکہ بھائی انہوں نے ابھی تک اللہ ہی نہیں کیا ابھی تک پروسیجر سٹارٹ نہیں کیا میں اس میں یہ بتا دیتا ہوں کہ بھائی انڈیا والوں کی طرف سے ابھی تک ویزا پولیسی ہی نہیں آئی سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ انڈیا والے پولیسی بھیجنے ہیں پولیسی میں کیا ہوتا ہے کہ جس نے بھی ویزا لینا ہے وہ ادھر کی تین کنٹریز تین سٹیز تین سٹیز کا اس کو ویزا لاؤ ہوگا ٹھیک ہے کسی بھی سٹیزن کو یا یہاں پہ پاکستانی ٹیم ٹیم کو چار دن پہلے ویزا ملا زبیر بھائی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی پبلی کو کیسے پولیسی وہاں پہ انہوں نے دے دی ہے بیان ہو جائے گا اگر یہ پولیسی بن گی نا تو ہماری سوچ یہ بھی ہونی ہے کہ یار انہوں نے کون سا مارے پیچھے جانا ہے یہ مرضی سٹیز میں چلے جائیں نہیں اب اس میں یہ ہے کہ پولیسی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پہ ممبئی میں اپنا ویزا لے رہا ہے اس سٹی کا لے رہا ہے یا دلی کا لے رہا ہے تو وہاں پہ اس کا مامو چاچو خالات آیا رہتا ہو ٹھیک ہے وہ شو کروائے گا اس کو پروف دے گا ایسی سیم اگر انڈیا والوں نے ابھی کوئی پولیسی ہی نہیں دی کہ انہوں نے جن کنٹریز میں پاکستان کے میچیز ہونے صرف جن سٹیز میں جن سٹیز میں پاکستان کے میچیز ہونے صرف ان کا ویزا دینا ہے یا اوورال جہاں پہ ورڈ گاپ چل رہا ہے اس کا ویزا دینا ہے تو یہ پولیسی ابھی تک نہیں بن گیا ہی تو بھائی پولیسی تو بھیج دو میر بن گیا ہے انڈیا سے یہ ریکویسٹ ہے ہماری کے جلدی الدی پولیسی بھیجیں ہماری جو کرکٹ کے شائقین ہیں جو کرکٹ کے بڑے بڑے گروہ مہراجہ بنے بیٹھے ہیں ہمارے پاکستان میں بھائی ان کے لیے بھی یہ جو ورڈ گاپ کا سین چلا ہو گیا ہے ورڈ گاپ کا سیشن چلا ہو گیا ہے اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ ورڈ گاپ کی پوری سیریز آپ کو ہمارے زبیر بطنی چینل پہ پوری ملے گی اور بھڑی تڑھے دار ویڈیو ملے گی مزا آئے گا ویڈیو دیکھیں تو یہ ریالیٹی ہم ایکس پوز کریں گے کوئی بھی ایسی اکٹیویٹی ہو رہی ہوگی ورڈ گاپ کے حوالے سے تو ہم آپ کو لازمی دکھائیں گے باقی طرح ہمارے میچ سٹارٹ ہونے والے ہیں جس میں انڈیا ورسیس پاکستان بھی ہوگا میچس کرنے کا مقصد بات کرنے کا مقصد کہ دو ٹیمیں ہوں گی جس میں ایک پاکستان ڈوائیڈ ہوگا ایک انڈیا ڈوائیڈ ہوگا اس طرح کہ ہمارے پاکستان پر بھی میچس ہوں گے ورڈ گاپ کے حوالے سے اور سیکنڈ نمبر پر بات یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے کہ انڈیا والو ریکویسٹ ہیں آپ سے بھئی ہاتھ جوڑ کے اگر سمجھو تو جس طرح مرضی سمجھو نرندر موتی صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جلدی جلدی ہمیں بھولویا جائے انڈیا میں تاکہ ہم بھی جس طرح انڈیا کی پاکستان پر بھائیڈ ہوئے کرنا کہ بھائی ہم بھی انڈوائے کریں باقی وراد کولی کے اوپر کوئی کہنا چاہیں گے کہ وراد کولی کے جیسے پاکستان میں بڑے فین ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وراد کولی وراد کولی ہے اس سے آگے کوئی کلاس نہیں ہے وراد کولی ایک بہت اچھا اچھا اوٹسٹینڈنگ پلیئر ہے وراد کولی کا لیول اچھا ہے بھائی وہ اس کے بیٹنگ فیل بہت اچھی ہے اس میں میں ایک چیز یہا رہد کروں کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ جو فیک نیوز ہوتی ہیں ان کو پہلے ویریفائی کیا کرو شیئر کرنے سے پہلے فیک نیوز کو ایسا ہی ٹرینٹ پر مات لے کر رہا کرو سیکنڈ چیز یہ ہے کہ میمز بنانا چھوڑ دو یار یہ آپ لوگ کے کیا انڈیا کے بھی میں صرف انڈیا میں فائی سٹارز ہوتل ہیں میں میمز دیکھ رہا تھا اس کے بیٹن میں وہ اب ایک میم لگائی تھا اس کے بیٹن میں جیسے یہ ویلکم ہو رہا تھا پچھنی ٹیم کا میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس کے بیٹن میں وہ جو ہوتلز میں ویلکم کر رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اب اس کے بیٹن میں میم لگی تھی یہ کہاں پہ کی دنیا ہی بدل گی میری تو بھائی اس طرح کی تھنڈی باتیں کرنا بند کر دو پاکستان میں بھی بہت فائی سٹارز ہوتل ہیں ہوتل ہیں آپ ہمیں یہاں پہ ایک دفعہ موکہ تو دو چار گناہ زیادہ ہم اچھا ہی ویلکم ویلکم کریں گے اور ہمارے ہم میں بھی بہت پیار ہے یار یہ نہیں کہ ہم بہت اچھا ہے ہماری کنٹری میں دونوں کنٹریز بیسٹ ہیں ٹھیک ہے تو بٹ لف ہے آپ لوگ بھی سارے کرتے ہیں ہم لوگ بھی سب کرتے ہیں تو ایک تھا موکہ تو دو آنے کا یہاں پاکستان کا جو آپ کو آئینہ دکھایا گیا جو ہمیں انڈیا کا آئینہ دکھایا گیا وہ کوئی اور تھا ہم پہلے یہی سمجھ دیتے ہیں کہ یار انڈیا ہمارا جو پروسی ملکہ وہ دشمن ممالی گیا یہاں تک ہم نے کتابوں سے بھی اگر کہیں گے کہ ہلکا سا ٹچ ملا ہے کہ ہمیں بھائی انڈیا ہمارا پروسی ملکہ وہ دشمن ممالی گیا جبکہ اگر میں بات کروں کہ انڈیا کے لوگ ہیں ان کے ہم جب ویڈیوز دیکھتے ہیں جبکہ انڈیا کے بارے میں بات ہو رہی ہیں تو وہ امن کا پیغام دے رہے ہیں بھائی آپ کو زبیر وطنی چینل پر اور پاکستان میں امن کا پیغامی ملے گا جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو انڈیا کے کھانے بڑے مشہور ہیں اس کی اوپر بات ہو جاتی ہے وڑا پاؤ سے لے کے ہر قسم کا وڑا پاؤ دوسا وڑا پاؤ یہ ساری چیزیں ہیں مطلب کہہ لو کہ ہم بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اور انڈیا سے جو محبت ہے ہماری دل کی محبت ہے ہم اسے ویسے بڑا پیار کرتے ہیں باقی بھائی ایک دن ہزاد بھائی اور زبیر وطنی کو بلاو اپنے انڈیا میں تو کافی دوند وقت اور دمال ہوگی بھائی کافی مزا آئے گا باقی آج کا اگر آپ کو ہمارا ٹوپک پسند آیا ہو تو کینل کو لائک اور اپنی قیمتی رائے کا ظاہر ضرور کریے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ